جس سرکار کو منسپلٹی کہا تھا آج ایک دن میں جب اوث لیا تو جو میں نے امزر کیا تین بار عمر صاحب نے ڈرس چینج کیا ایک دن میں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کشمیری بڑے ماتم میں ہیں منسپلٹی بن گئی صبح جب شیخ صاحب کے مزار پہ گئی تو ان کا ایک ڈرس تھا ایٹ کین بی اس پرسنل ٹھنگ پیس ایٹ کین بیٹی تو دو وٹی مارٹس بٹسنسی ایٹ کین بیٹی بڑے ماتم کا دن ہونا چاہیے تھا جب انہوں نے اوث لیا باقی پھار ملٹی ٹھیک ہے کہنا اب یہ گورنر آج نہیں رہے گا یہ نہیں رہے گا لیکن صبح انہوں نے مزار شہد اپنے دادا جہان کے قبر پہ جا کے مرہوب شیخ صاحب کے قبر پہ جا کے ان کا ڈرس ایک تھا پھر جب اوث لیا تب دوسرا ڈرس تھا جب سیکریٹ گئے تب تیسرا ڈرس تھا تو اس کا مطلب وہ تو خوشی سے اچھل نہیں رہے تھے کہ میں سی ایم بن گیا جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی وہ جہاز کا کھلونا دیتے ہیں کہتے دیکھو بیٹا یہ تو جہاز جا رہا ہے ہم نے آپ کو لاکے دیا ان کی سیریسنس کا میں پھر کہتا ہوں ان کی ذاتی چوئیس ہے میں کوئی اٹیک نہیں کر رہا ہوں لیکن اسی سے آپ سب لوگ مار کریں کہ دن میں جو آدمی تین درس چینج کرے اوث کے دن اس کا مطلب ہے کہ جو ریال ایشوز ہیں وہ خوش تھے کہ کسی طرح سے لنگڑی لوٹی کرسی انہیں مل گئی اور اگلے جنہوں نے اس سے بھی گڑھ بڑھ کر دیا لوگوں کی آنکھوں میں دول جھنگ نے کہہ لے کہ اب میں سنٹر سے سٹیٹھوڑ واپس لے رہا ہوں ارے بھائی آپ نے الیکشن جب لڑا تھا آپ نے بہت بڑا لمبا ایجنڈہ دیا تھا آپ تو آپ اسے باغ رہے ہیں لہذا ہمیں یہ اور اس لگ رہا ہے کہ اس بہنے وہ بی جے پی سے اپنی دوستی کو جیسٹفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے انہیں موڈی جی امیر شاہ جی کی خوب جم کا تعریف کی ہم مانتے ہیں کہ انہیں سرکار چلانے کے لیے سنٹر کا تعاون چاہیے اور ہم سنٹر سے بھی اپیل بار بار کرتے ہیں کہ سرکار ان کی جو سنٹر سرکار ہیں وہ عمر اللہ صاحب کی سرکار کو برپور سپورٹ دے ایڈمسٹری ایشیوز پر ڈیولپمنٹل ایشیوز پر لیکن اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں کہ عمر اللہ اپنی ساری خودی سارا کچھ ملک چھوڑ دیں وہ بہنہ دوڑ رہے ہیں موڈی جیسے پی جے پی سرکار سے تعلقات بڑھانے کا تو آج کی اس پریس کانفرنس کا مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ عمر عبداللہ صاحب یہ وضاحت کریں جیسا انہوں نے بھی پیچھے بھی کہا کہ جب تک یہ سرکار ہے وہ تین سو ستر ان سے باپس لینے کی امید نہیں کریں گے ان سے مانگیں گے نہیں تو میرا پھر ان سے سوال ہے کہ کیا اگر بی جے پی سو سال تک پاور میں رہے گی شوڑ کشمیریز ویٹ فار ہنڈرڈ یئرز پلٹکل سٹرکل اپنی جگہ صرف کہنے سے بھی اگر وہ کہتے ہیں بات تب تک نہیں کریں گے it is unfortunate